ویسے تو ساتھ رنطہ موت کے بعد انتیم سنسکار کر دیا جاتا ہے پر آج ہم جن لوگوں کی بات کرنے جا رہے ہیں ان کی انتیم سنسکار کی گھٹنا بہت ہی عجیب ہے اور آپ کو یہ دیکھ کے لگے گا کہ سچ میں کسی زندہ منشق کو دفنائے جا رہا ہے یہ معاملہ ان دو لوگوں کا ہے جن میں سے ایک کی انتیم اکشا تھی اور دوسرے کے پریوار والے چاہتے تھے کہ ان کا انتیم سنسکار انہیں جیوت درشاتی ہوئے کیا جائے بات کرتے ہیں پورتو رکو کے سینسہر کی جہا ایک چھبیس ورسے لڑکے کی گولی مار کر ہتیا کر دی جاتی ہے اس کے گھر کے سامنے اس لڑکے کا نام تھا فرنیڈو ڈی جیجس دیاس اس کے پریبار والوں کا ماننا تھا کہ وہ ایک بہت ہی زندہ دل انسان تھا اس لئے اس کے گھر والوں نے اس کے نہ ہونے کا احساس نہ ہونے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھایا جو کی بہت ہی حیرت میں ڈالنے والی کی بات ہے اس کے گھر والوں نے جیجس دیاس کے پارتیو سریر کو ڈائننگ روم میں رکھوا دیا جو کی بہت فیوریٹ تھی اس کی وہ جگہ اسے اس کا پسندیدہ کپڑا بھی پہنایا گیا اور اس بات کا بھی خیار رکھا گیا کہ اس کے آنکھیں کھولی رہے اور اس کی ہنگلیوں میں اس کی پسندیدہ سیکریٹ بھی پگڑا دی گئی سب نے اس کو انتیم ویدائی تابوت دیکھتے ہوئے نہیں دی بلکہ جیویت انوحب کرتے ہوئے دی اب بات کرتے ہیں دوسرے شخص کی ان کا نام ہے بلی سینڈی لی یہ معاملہ امریکہ کے اوہائیو راجے کا ہے ان شخص کی مرتیو لنگ کینسر سے ہو گئی تھی مانا جاتا ہے انہیں اپنے ہارلی ڈیویڈیسن پہ ساوری کرنا بہت پسند تھا ان کی انتیم اکشا تھی کہ ان کو اپنے ہارلی ڈیویڈیسن بائک پہ بٹھا کر دفن کیا جائے اس کے چلتے ہیں ان کی مرتیو کے بعد ان کو ان کی بائک پہ بٹھا کر شیشے کے تابوت میں رکھ کر ان کی پتنی کے قبر کے پاس دفنہ دیا گیا دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک کیجئے گا اس ویڈیو کو جتنے جلد سبسکرائب کریں گے ہمارے چینل کو اتنے ہی ہم موٹیویٹ ہوں گے اور آپ کے سامنے کچھ رہس میں کچھ عدود کچھ پراجین ایسی گھٹناوں کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے آپ کے سامنے کے سامنے کے سامنے کی کوشش کریں گے